اس مرتبہ بھارتی انتخابات ور پوری دنیا کی خاص نظریں لگی ہوئی تھیں ہندوتوہ سیاست کی علمبردار بھارتی جنتا پارٹی موڈی کے چہرے کے ساتھ دوہزار چودہ کے انتخابات میں تبدیلی، انٹی کرپشن اور معاشی ایشوز کو بنیاد بنا کر اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہی دوہزار انیس کے انتخابات میں پلواما ایشو کو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنا کر پہلے سے بھی بھاری اکثریت کے ساتھ موڈی پھر وزیراعظم بن گئے دوسرے دور میں موڈی حکومت کی طرف سے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے اور شہریت ترمیمی قانون جیسے انتہائی متنازے معاملات سامنے آئے جبکہ موڈی کے دوسرے دور میں ہی انتہائی متنازے ذریع قوانین بھی سامنے آئے جنہیں کسانوں کے بھرپور احتجاج کے بعد واپس لیا گیا اب دوہزار چوبیس کے انتخابات کا نقارہ بجا تو موڈی کے حامی گودی میڈیا نے موڈی کے ایمان پر اب کی بار چار سو کے پار کا نعرہ بلن کر دیا موڈی نے انتخابی مہم کے دوران کھل کر اینٹی مسلم کارڈ بھی کھیلا کانگرس کے منشور کو مسلم لیگ کے منشور سے تشبیح دی بھارتی مسلمانوں کے لیے زیادہ بچے پیدا کرنے والے گھس بیٹھیوں کی اسطلعہ استعمال کی گئی ہندو ووٹرز میں خوف پیدا کرنے کے لیے یہ تک کہا گیا کہ کانگرس پارٹی ان کی جائدہ دیں حتیٰ کہ عورتوں کے منگل ستر بھی چھین لے گی موڈی نے اس سال جنوری میں ایودیا میں رام مندر کے افتتاقہ بھرپور سیاستے استعمال کیا ہندو آبادی کے جذبات بھرکانے کے لیے یہ کہا گیا کہ پانچ سو سال سے رام ٹینٹ میں تھے موڈی ان کو مندر میں واپس لائے ہیں موڈی نے اپنے دور میں میڈیا کے ساتھ ساتھ ای ڈی الیکشن کمیشن اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز اس کو بھی اپنے ساتھ ملا کر مخالفین کے خلاف استعمال کیا لوگ سبا میں سو سے زائد مخالف ارکان کو اسیمبلی سے باہر کا راستہ دکھایا ڈیلی کے وزیرعالہ ارون کیجری وال کو گرفتار کروایا این سی پی اور شیف سنا عدو تھاکر نے جیسے مخالف پارٹیوں کو ان کے سیاسی نشان سے بھی محروم کیا اور پھر انتخابی نتائج سے دو دن پہلے ایکزٹ پولز جاری کروایا جن میں بی جے پی یعنی انڈی اے کو پانچ سو تین تالیس میں سے تین سو ستر سے لے کے چار سو تک کی نشستیں دے دی گئیں مگر جب چار جون کو نتیجہ آیا تو موڈی کی بی جے پی دو سو بہتر کے میجک سگر تک پہنچنے میں بھی ناکام رہی اتر پردیش جیسی ریاست جو ہندوتوہ سیاست میں بی جے پی کا اہم گڑ رہی ہے اس ریاست کی اسی سیٹوں میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی یو پی میں رام مندر ایودیا کی فیضاباد نشست میں بھی بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ابینڈی کے پاس مطلوبہ اکثریت تو ہے مگر اہم سوال یہی ہے کہ جنتہ دل یونائٹیڈ اور پلگو دشم پارٹی جیسی سیکیلر سیاست کرنے والی جماعتوں کی بے ساکھیوں پر کھڑی بی جے پی حکومت اپنے ازائم پورا کرنے میں کامیاب ہو پائے گی بھارت کے انتخابات ان کے نتائج اور موڈی کا مستقبل اسی پر سٹریٹ ٹاک میں گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزا چہدری نصرہ جاوید زیغم خان اور افتخار احمد آپ چاروں کے لیے پروگرام کا پہلا سوال موڈی سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام اتحادی جماعتوں پر انحسار کیا بھارتی عوام نے موڈی کے ہندو ریاستی بیانیے کو ماننے سے انکار کر دیا زیغم صاحب یہ جو وہاں پر چینج دکھا ہے آپ کے خیال میں اب آگے انڈی اے آرام سے اپنے پانچ سال مکمل کر لے گی اپنے الائنس کے ساتھ یا موڈی کے جو اتحادی ہیں جنتہ دل اور تلگو دشم پارٹی وہ الائنس بدل بھی سکتے ہیں یا موڈی کو کہیں میٹم الیکشن کی طرف بھی بڑھنا پڑ سکتا ہے موڈی صاحب کے جو اتحادی ہیں جنتہ دل اور تلگو دشم پارٹی ان دونوں کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے الائنس چھوڑے ہیں تو موڈی صاحب یہ تسلی کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ اب اتحادی ہیں تو یہ اتحادی رہیں گے یہ اتحادی چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور یہ اتحادی اپنا ویڈ ڈالیں گے کترا ویڈ ڈالیں گے کترا یہ اپنی طاقت کو استعمال کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ تیہ ہو گیا کہ چار سو پار کر کے وہ جو چاہتے تھے کہ ان کے پاس دو تہائی اکثریت آ جائے اور وہ آئین کا بھی حلیہ بدل دیں یہ ان کے لئے ممکن اب نہیں رہا اسی لئے جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کے عوام نے اس الیکشن میں بھارت کے آئین کو محفوظ بنا لیا ہے تو ہمیں اس الیکشن میں نظر آ رہا ہے کہ جو پاپولیزم کی ایک ٹائڈ تھی جو ایک سہلاب تھا وہ رک گیا ہے تھم گیا ہے یہ کتنا پیچھے جائے گا کیا یہ بالکل پیچھے چلا جائے گا یہ وقت بتائے گا اور اس میں وقت لگے گا لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ہے دیکھیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نفرت دیر پا نہیں ہوتی دیر پا محبت ہوتی ہے جو لوگوں نے محبتیں سکھائی ہیں ان کو ہزاروں سال بعد بھی دنیا یاد کرتی ہے انہیں رہنما مانتی ہے ان کے لکھے ہوئے گیت ان کی بتائی ہوئی باتیں ان کو دھوراتی ہے اور نفرت کرنے والوں کو چند دہائیوں میں ہی فراموش کر دیا جاتا ہے درست تو موڈی صاحب کی جو سیاست تھی وہ نفرت کی سیاست تھی اور خاص طور پر اس الیکشن میں تو انہوں نے نفرت کا مکمل سہارا لیا جو پاپولزم میں ہوتا یہی ہے کہ ایموشنز کو آئیڈنٹیٹی کو شناخت کو استعمال کیا جاتا ہے اور اصل جو مسائل ہیں ان پر گفتگو نہیں کی جاتی ان کو سیکنڈری بنایا جاتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو دیوتا کا درجہ دے دی اور ایسی باتیں گی جس سے لگ رہا تھا وہ خود اپنے آپ کو ایک دیوتا کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور وہ ایک ایسی ون پارٹی سٹیٹ بنانے کی طرف جا رہے تھے جس میں سرمایہ داری اور نفرت کا ایک گھٹ جوڑ تھا ہندوستان ترقی تو کر رہا تھا بہت شاندار ترقی کر رہا تھا پچھلے سال آٹھ فیسز سے زیادہ گروت ریٹ تھا مہدی صاحب کے دور میں بھارت دنیا کی پانچویں بڑی معیشت بن گیا اس نے برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا میکرو ایکنامکس کے فگرز تو بہت اچھے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تفریق بھی پڑ رہے تھے بڑا بڑا سربایہ دار فائدہ اٹھا رہا تھا کسان کچھلا جا رہا تھا غریب کو جتنا فائدہ ملنا چاہیے تھا اتنا فائدہ ان کو نہیں مل رہا تھا آپ سٹاک مارکیٹ کے ریکشن سے کو دیکھئے ایڈانی صاحب کے شیئرز جس طریقے سے زمین پر گرے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی پاپولزم نے گٹ جوڑ بنایا تھا سرمایہ داری کے ساتھ ان کے سرمایے کو استعمال کیا تھا کہ دہائی دولت مند جمارک بی جے پی بن کے ابری تھی جس کو اتنا فنڈ کیا جاتا تھا جس کا بھارت میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اور نتیجہ کیا نکلا آپ دیکھئے جس ہلکے میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان دہشتگرد ہیں ان کی وہ تقریر جو بہت پاپولر ہوئی اس الیکشن کا ایک وہ علامت بن کر ابری وہ ہلکہ وہاں گئے جس ہلکے میں انہوں نے ایودیا کا ٹیمپل بنایا بابری مسجد کی جگہ اور وہاں پہ جا کے نفرت انگیزی جو بی جے پی نے کی اور اس وقت سے شروع کی نائنٹیز سے جب انہوں نے جا کے بابری مسجد کو مسمار کیا وہاں پر وہ ہلکہ ہار گئے درست ہوگے جگہ اب آگے کی طرف بھارت کدھر جاتا ہے کیا میڈیا کا مزاج بدلے گا جس کو وہ رگڑا لگا چکے ہیں کیا جوڈیشری واپس اسرٹ کرے گی کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اب دوبارہ ریاست کی خدمت کریں گے بی جی پی کی نہیں کریں گے اور کیا انسانی حقوق کے ادارے اپنا ٹھیک کام کریں گے یونیورسٹیہ ٹھیک کام کریں گی اب ان سب کے لئے ایک راستہ کھلا ہے کتنا ممکن ہوگا یہ وقت بتائے گا افتغار صاحب کس کا مزاج بدلے گا ووٹ کی طاقت تو دیکھ گئی ہمیں ہم سائے بلک میں چار مہینے سے زائد انتخاب جاری رہا کیا پاپولزم کی رائیڈ جو ہے وہ ٹھہرے گی رکے گی جاری رہے گی جو بھی خواب تھے مودی کے وہ آگے بڑھا پائیں گے کیا ہونے پاپولزم کی جو رائیڈ ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ گرنٹی کا ذکر کی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سٹارٹ کیا ہے دیکھیں سات محلوں میں یہ انتخاب بھی عمل ہوتا ہے یہ ایک دن کا نہیں ہوتا جس طرح ہم رات کو شوروں میں چانا شروع کر دیتے ہیں اور اگلے دن تک سب کو فارق کر دیتے ہیں بی جے پی کو سب سے بڑھا دھچکہ لگا جیسے میرے دوست نے کہا وہ اس کو لگایا یو پی میں اور عجستان میں جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے بات آئین کی ہوئی آئین کے تحفظ کی ہوئی اور میں یہ آپ کو فکر دوبارہ دورانا چاہتا ہوں اگلے چاہے میرے دوست نے کہا راول گاندی کا کہنا تھا ملک کے غریبوں نے بھارتی آئین کا بھرپور دفاع کیا انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن مودی کی اخلاقی اور سیاسی شکست ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ انتخاب میں آئین کی کامیابی کی بات کرنا آئین کے دفاع کی بات یہ ہے وہ بنیادی چیز جو ایک پارلمانی ڈیموکیٹرک سسٹم میں ہوتی ہے اگر آئین کی ہم تحفظ نہیں کر سکتے پھر کوئی چیز کا تحفظ بھی نہیں ہوگا کیا ہوا آج آج وہ خرب پتی لٹ گئے یا نہیں لٹ گئے رو رہے ہیں نہیں رو رہے جو یہ ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ بیٹھے تھے کمپیٹروں پہ بیٹھ کے اور سپورٹ کر رہے تھے چار سو سے آگے چار سو سے آگے چار سو سے آگے جانے کا نعرہ آیا کیوں تھا چار سو سے آگے جانے کا نعرہ آیا اندرہ گاندی کی ویسے جب اندرہ گاندی کو قتل کیا گیا تو کانگریس نے فور ہنڈرین فون نشستیں حاصل کی جو ریکارڈ ہے ہندوستان کے اندر یہ صاحب اس ریکارڈ کو توڑنے کے چکر میں چار سو کا لفظ استعمال کر رہے تھے میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آئین کی بقا کی جنگ میرے ساتھ ہمساہ ملک میں لڑے گئی اور ایک بات اس نے اور بھی کہی ہے جو یہاں بھی کی جاری ہے اس نے کہا کہ ایجنسیاں اور آدھی عدلیہ ہمارے خلاف تھی اس نے بھرپور طور پر کہا ہے اور یہ کریڈٹ گیاتا ہے پرانکا کو اور ان کی فیملی کو اور اس راہل کو چار ہزار میر یہ شخص پیدل چلایا گلی گلی محلے محلے میں گیا ہے لوگوں سے اس نے رابطہ کیا ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں یہ سوالات ہمارے سامنے ہیں وہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ تین باغی جیت گئے ہیں اور ان تین باغیوں میں سے امپارٹن چیز جو ہے وہ ہے کہ جو خالستان کی تحریک کا تصور ہے وہ بہت مسئلہ وہاں پہ پیدا کرے گا خالستان کی تحریک کے ہامی ایک نوجوان نے کانگریس کے ایک امیدوار کو ایک لاکھ ستنگ ہزار بور سے شکست دی ہے اور دوسری طرف پھر یہ سکھ ان کی طرف اشارہ ہے کہ اندرہ گاندی کے قاتل کے بیٹے سربجید سنگھ خالستانے فریق کورٹ کے حلقے سے کانگریس کو ہر آیا ہے ایک طرف تو یہ ایک نئی ڈیولمنٹ وہاں پہ ہندوستان میں ہو رہی ہے ایک خاص علاقے میں کشمیر کے اندر محبوبہ مفتی ہار گئی ہے عبداللہ ہار گئی ہے اور عبداللہ کس سے ہارا ہے اس آدمی سے ہارا ہے جس پہ ریاست نے ارزام لگایا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ دیشتگرد ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پہ وہ خاتون جس نے تیر چلا کے اعلان کیا تھا کہ ہم سپیریر ہیں اس کو شکست جو ہوئی ہے وہ ایک ریکارڈ شکست ہے کہ وہاں پہ آل انڈیا مسلم اتحاد والمسلمین کے تو سوڑو میسنج آیا ہے یہ ملا جولا ہے اس کو ایسے نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک بات ہے کہ جو ہندو ہوتا کی جو لوگوں کو لنج کرنے کا کونسپٹ آ رہا تھا لوگوں کو تھا کے زبا کرنے کا کونسپٹ آ رہا تھا اور ہر جگہ یہ پیلہ رنگی نظر آ رہا تھا میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی بیٹی آئے گی اور ایک منٹی ایک سکر ہمارے کوئی دوست بھی جیت گئی ان کا بھی تذکہ کری دو شترگن سنہ جیت گیا رائی بابر جیت گیا ہیما والے نہیں جیت گئی ان کا بھی تو بات کرو جو ایرانی تھی وہ ہاری کسے سونیا گانڈی کے ساتھ جو آدمی کام کرتا تھا اس کے ہاتھوں ہاری ہے